اسلام علیکم دوستو کیا حال چاہ رہا ہے ٹھیک ہے پیٹ فاٹ ہے اچھا تو ایک بات سمجھ نہیں آتی یہ آج کل جو کرونا کے حوالے سے ہر بندہ ڈر رہا ہے ہر بندہ ہی جو ہے احتیاطیں کر رہا ہے تو مجھے یہ جاننا ضروری ہے کہ یار تب کیوں نہیں آپ لوگ ڈرتے جب آپ لوگ کسی سے رشوت لیتے ہیں جب آپ لوگ کسی سے سود کا مال لیتے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو تب کیوں نہیں آپ ڈرتے تب کیوں نہیں احتیاط کرتے کیا کرونا بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے اللہ کیوں نہیں ڈرتے تم دو یہ کرونا کیا چیز ہے خدا رہا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم سبق ہے جو ہم دو سمجھ ہی نہیں رہے ہمیں سمجھنا چاہیے یہ ایک قسم کا ہمارے لیے سبق ہے ہمیں یہ اس سے سیکھنا چاہیے کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ میرے بندے میری طرف رجوع کریں نہ کہ ڈریں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرو یا درنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھائیں احتیاط کریں کسی کی چگلی کی برد بغز کی سمت رکھیں کسی کو نراز مت کریں ماں باپ کو نراز مت کریں تو میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو ہم فالتو گناہ کرتے ہیں تو ڈرتے نہیں اور ہمیں جو اب جے کافتان پڑی ہے ہر ملک میں کرونا کی کرونا کی تو ہم کیوں ڈریں یا ڈرو مت ڈرنا ہے تو صرف اللہ کی ساتھ سے ڈرو پانچ وقت نماز پڑھو وضو کرو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تو یہ بہت ہی پوائنٹ والی بات ہے آپ لوگ بہت جناب اس سے احتیاط کریں دوسروں کو دکھ پنچانے سے غیبت کرنے سے رشوت لینے سے سود کھانے سے حرام جمال ہے وہ کمانے سے دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے سے پرہیز کریں ڈریں اس بات سے کہ کہیں ان کامل کے وجہ سے آپ کو کہیں عذاب نہ پوچھیں اللہ سے ڈریں کرونا سے ڈرنا ضرور نہیں ہے میری اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے اللہ پاک نے چاہا تو منٹوں میں یہ دنیا سے ختم ہو جائے گی لیکن ہمیں یہ سبق دیا جارہا ہے کہ میرے بندے میری طرف رجوع کریں تو خدارہ وضو کریں نماز پڑھیں اللہ پاک کی طرف رجوع کریں یہ اس سے ڈرنے کے ضرور نہیں ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا تاکہ دوسروں کو بھی یہ ملمات پہنچ سکے اللہ حافظ